اسلام علیکم عزیز طلبہ طلبات اور 9686 کے پرستاروں محبت کرنے والوں اردو کے خوبر انسانوں اردو ای لیولز 9686 کی لیکچر سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سادت حسن منٹو کو آج ہم پڑھیں گے سادت حسن منٹو کا افسانہ ہے توبا ٹیک سنگ اور سادت حسن منٹو آپ سب جانتے ہیں ان پر فلم بھی بن چکی ہے سادت حسن منٹو جو ایک زبردست لکھا رہی تھے جو اپنی ساری زندگی عدالتوں کی زد میں رہے لوگوں نے ان پر مختلف طرح کی کیسز کیے لوگوں نے انہیں زدو قوب کیا لیکن سادت حسن منٹو نے سچ بولنا نہیں چھوڑا سادت حسن منٹو نے یہ کلیر دنیا کو بتا دیا کہ میں صرف اور صرف سچ لکھوں گا اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں لکھوں گا جس طرح عدالت میں کہتے ہیں نا میں سچ بولوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہ بولوں گا انہوں نے اریجنالی پریکٹیکلی سچ بولا تو پڑھتے ہیں جی پیج نمبر ون او فائیو ہے اس پہ سادت حسن منٹو کا تعرف ہے ساہش سے پہلے وہ پڑھ دیتے ہیں تدائشہ گیارہ مئی انیس سو بارہ زیرہ لدھیانہ میں اور وفات تھے اٹھارہ جنوری انیس سو پچپن لاہور میں سادت حسن منٹو نے افسانوی عدب کو اپنے طرز فکر کے ساتھ وہ عروج عطا کیا جسے افسانوی عدب بھلانا چاہے بھی تو بھلا نہیں سکتا منٹو بباک اور ندر افسانہ نگار کے روپ میں سامنے آئے قیام پاکستان سے قبل منٹو کے تین افسانوں کالی شلوار دھوان اور بوپ اور فہاشی کے الزام مقدم میں چلے ان مقدمات میں سزائیں بھی ہوئیں لیکن ہر مرتبہ اپیل کرنے پر عدالت میں منٹو اور ان کے افسانے کو فہاشی کے الزام میں بری کر دیا گیا منٹو وہ بہت افسانے نگار ہیں جنہوں نے حقیقی زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا اور سچ لکھنے سے کبھی بھی گریز نہیں کیا کیا پاکستان کے بعد سعادت حسن منٹو نے جو پہلا افسانہ تحریر کیا اس کا نام تھنڈا گوشت تھا یہ نہ صرف کیا پاکستان کے بعد منٹو کی پہلی تخلیق تھا بلکہ اپنی مقصوص نویت کے اعتبار سے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے ہمارے نساء میں شامل ان کا افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ تقسیم کے حوالے سے ایک دلچسپ اور لازوال داستان ہے اس میں کوئی شک نہیں تھا لیجیہ جی ٹوبا ٹیک سنگھ پہلے اوورویو میں آپ کو دے دیتا ہوں اس میں مرکزی کردار ہے بشن سنگھ اور اس کا ایک دوست ہے فضل دین بشن سنگھ کی ایک بیٹی ہے روپ کور فضل دین روپ کور کے ساتھ ملنے جاتا ہے بشن سنگھ کو پاگل کھانے میں اچھا ایک بندہ پچھلے پندرہ سال سے جیل میں ہے اس کی بیٹی روپ کور بچی تھی جب وہ جیل میں آیا اور اب وہ جوان ہو چکی ہے اور وہ روپ کور کو نہیں پہچان پاتا اس سے شرماتا رہتا ہے فضل دین مرنڈوں کی پوتلیاں لے کر اس کے لیے آتا ہے اچھا ایک مسلمان پاگل ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ یار یہ پاکستان کہاں ہے تو اس نے کہا کہ ہندوستان میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں اس طرح بنتے ہیں محمد علی ایک چنیٹ کا مسلم لی کا رکن تھا جس نے خود کو قائد عظم کے علوانہ شروع کر دیا اب سعادت حسن منٹو کا یہ بھی خاصہ ہے کہ وہ پاگلوں سے جو بسیکلی پاگلوں کو اس طرح رپریزنٹ کر رہے ہیں پاگلوں کی فیلنگز کو اس طرح بتا رہے ہیں اور عرباب افتیار کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ تم لوگ کتنے خود سیر ہو کتنے خود غرض ہو تم لوگوں کو اس ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تم لوگ اس ملک کو صرف کھاتے ہو اس ملک سے محبت دور دور تم لوگوں میں نہیں ہے تم صرف اس ملک کو کھانے کے لیے آتے ہو تو یہاں سعادت حسن منٹو کا خاصہ یہ ہے کہ وہ یہ باور کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ پاگل اپنی جنم بھومی سے اپنے بطن سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جب بشن سنگھ کو یا دوسرے پاگلوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں سے ری لوکیٹ ہوں گے ہماری لوکیشن چینج ہوگی تو وہ بچارے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں مثلاً لاہور کے پاگل کھانے میں یہ رہنے والے لوگ ان کا کیا کنسان ہے کہ یہ ہندوستان میں ہیں یا پاکستان ہیں وہ تو پاگل کھانے میں کہہ دیں لیکن پھر بھی ان کا کنسان ہے کہ ہمیں بس اب پاکستان میں اس پاگل کھانے میں رہنا ہے کیونکہ یہاں ہمارے معاملات زندگی ٹھیک ہیں اب ہمیں کوئی دکت نہیں ہے تو یہ خاصہ ہے سعادت اصنمنٹو کا کہ انہوں نے پاگلوں کے موں سے اپڑی دی گرگر دی یہ بشن سنگھ کے موں سے الفاظ نکلوائے سعادت حسنمنٹو نے یہ خاصہ ہے جی ان کا اچھا ایک سکھ پاگل جو دوسرے سکھ پاگل کو کہتا ہے کہ ہمیں اب ہندوستان بھیج دیا جائے گا ہمیں تو وہاں کے لوگوں کی بولی بھی نہیں آتی تو دوسرا سکھ پاگل کہتا ہے کہ مجھے تو ہندوستوروں کی بولی آتی ہے پھر ایک وکیل پاگل ہے جو اس سے بتایا جاتا ہے کہ واؤ تم اپنی محبوبہ کے پاس چلے جاؤ گے واؤ تم آ رہا ہے جناب لوٹری لگ گئی وہ کہتا ہے کہ نہیں 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 مجھے عمرت صاحب نہیں جانا وہاں میری پریکٹس نہیں چلے گی یعنی وہ اتنا پاگل ہے بچہ رہا کہ اسے یہ نہیں پتا کہ وہ تو پاگل کھانے میں ہے اسے چونکہ دو وقت کا کھانا مل رہا ہے اس لئے وہ خوش ہے کہ میری پریکٹس اچھی چل رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری پریکٹس وہاں پرابلم کرے گی اور میری پریکٹس یہاں اچھی چل رہی ہے ایسا پھر یہ کہ پاگل آپس میں بڑی مزیدار گفتگو کرتے ہیں جو پاگل آپس میں ایک دوسرے کے حال احوال کو بڑا اچھے سے جانتے ہیں اور دنیا سے پندرہ بیس سال پیچھے ہیں پھر کچھ ایسے پاگل بھی ہیں جو صرف قتل کی وارداتیں کر کے آئے ہوئے ہیں جان بوجھ کے سزائے موت سے بچنے کے لئے پاگل بنے ہوئے ہیں مطلب یہ بھی صورتحال یہ بھی کرپشن کو آیا کیا ہے سعادت حسن منٹو نے پھر بشن سنگھ کو لے کے جایا جاتا ہے وہ وہاں جا کے پوچھتا ہے کہ توبا ٹیک سنگھ کدھر ہے بیسیکر اسے توبا ٹیک سنگھ سے محبت ہے نا تو وہ بتاتے ہیں وہ تو پاکستان میں اور تم ہندوستان میں جا رہے ہو تو ایک فلک شگاف چیخ نکلتی ہے اس کے گلے سے اور وہ وہیں مطلب بڑی بری حالت میں بچارہ وہ پلٹ کے رہ جاتا ہے بڑا پریشان ہوتا ہے اور سعادت حسن منٹو لکھتے ہیں یعنی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے سعادت حسن منٹو لکھتے ہیں کہ تاروں کے اس پار جس کے جس کے ایک حصے کا نام ہندوستان ہے اور تاروں کے اس پار جس حصے کا نام پاکستان ہے درمیان میں جس حصے کا کوئی نام نہیں وہاں بشن سنگھ پڑا تھا اور اب اسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں رہ سکتی یعنی وہ بزید تھا پاگل بزید تھا کہ مجھے صرف اپنے وطن جانا ہے یعنی ٹوبا ٹیٹسنگ جانا ہے پڑھتے ہیں جی میں نے پیئی نمبر 106 پہ اس کا خلاصہ 106, 107 and 108 پہ پلزارے عابد کا پیئی نمبر 106, 107 and 108 پڑھتے ہیں جی خلاصہ تفسرہ و تنقیدی جائزہ سعادت حسن منٹو کا نام بری صغیر پاکو ہند میں ایک ایسے افسانہ نگار کی طور پر سامنے آتا ہے جس نے بے تہاشا لکھا اور کم مال کا لکھا ان کے لکھے پہ لاکھوں لوگوں کے اعتراض اور نکتہ چینی کا موقع بھی ملا لوگوں نے ان پر ان کی حیات میں عدالتوں میں کیس بھی کیے مگر وہ اول العظم انسان ان سب باتوں سے معورہ تھے ان کو صرف اور صرف لکھنے کی لکھ تھی اس کو کی جگہ ان کو قدلی چیئے وہ اپنی اس لکھ میں آخری وقت تک یہ ان کا ہر افسانہ نئے کے دوروں اور نئے کہانی کے ساتھ اس زمانے کے موپر تمانچے کی طرح رسید ہوتا لوگ حقا بقا پھر ان کی طرف دیکھنے لگ جاتے اچھا جی تقسیم ان میں جو بڑے بڑے گھپلے ہوئے اس پر منٹو نے دل کھول کر لکھا اس افسانے کا مرکزی کردار بشن سنگھ یعنی ٹوباٹیک سنگھ ہے جو ایک پاگل کے کردار میں تسلیم کرنے پر راضی نہیں کہ دیس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے وہ آج بھی موتیدہ اندوستان میں رہ گیا ہے چونکہ اس نے موتیدہ اندوستان میں زندگی گزاری ہے جو گزاری نہ جا سکی ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے اس کو اپنی دھرتی سے پیار ہے وہ دھرتی کو تقسیم ہوتا نہیں دیکھ سکتا فضل دین اس کا دوست ہے اسے بھی افسانے میں مرکزی کردار حاصل ہے فضل دین اس کو ماضی کی باتیں یاد کراتا رہتا ہے افسانے میں ایک مسلمان پاگل جو بارہ بس سے ہر روز باقائدگی کے سازے میں دارہ پڑتا ہے اس سے جب اس کے ایک دوست نے پوچھا مولوی صاحب یہ پاکستان کیا ہوتا ہے تو اس نے بڑے غورو فکر کے بعد جواب دیا ہندوستان میں ایک ایسی جگہ جہاں اس طرح بنتے ہیں یہ جواب سن کر اس کا دوست مطمئن ہو گیا منٹو کے اس افسانے میں اور بھی کردار موجود ہیں مثلا محمد علی چنیوٹ کا ایک مسلمان علم مسلم علی کا سرگرم کارکن اس کا کردار بھی اہم ہے ایک کردار انفرادیت لیے ہوئے ہے اس نے اپنے آپ کو قائد عظم کہلوانا شروع کر دیا تھا ساتھ اتصر منٹو کے ذرخیز ذہن نے جب اس افسانے کا پلوٹ سمجھا ہوگا تو وہ یقینوں گمہ کی منزلوں سے بہت آگے نکل گیا ہوگا ایسے افسانے میں شاہدے اور تسلسل کے بغیر نصیب نہیں ہوتے افسانے کے آگاز میں بتایا گیا ہے کہ دانشمندوں کے فیصلے کے مطابق اخلاقی قیدیوں کا تبادلہ بھی ضروری ہے اخلاقی قیدیوں کی طرح پاگلوں کو اپنے اپنے وطن میں تبادلہ کا حق ہے ساتھ اتصر منٹو کی نظر میں پاگلوں کا اس بات سے کیا غرض کہ وہ جس امارت میں قید ہیں وہ امارت ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں ان کو تو قید کھانے کا تصور ہے جس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں لاہور کے پاگل کھانے میں بے شمار قسم کے پاگل موجود ہیں کچھ پڑھے لکھے ہیں انپڑھ بھی ہیں جنہیں کچھ نہ کچھ یہ معلوم ضرور ہے قاضی عظم محمد علی جناہ ہیں اور پاکستان ہے تو قاضی عظم کے ہونے کی وجہ سے ہے منٹو کا کمال یہ ہے کہ اس نے پاگلوں کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان تو قاضی عظم کی کوششوں کی وجہ سے بن چکا ہے افسانے میں ایک سکھ پاگل نے ایک دوسرے سکھ پاگل سے پوچھا سرداد جی ہمیں ہندوستان کیوں بھیجا جا رہا ہے ہمیں تو وہاں کی بولی بھی نہیں آتی دوسرا مسکرایا مجھے تو ہندوستروں کی بولی آتی ہے اچھا ایک سکھ پاگل ایسا بھی ہے جس کی کہانی مضالب لکھتے ہوئے پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے ہیں جس کی کہانی یہ کہ جب اسے کہا گیا کہ تم جا رہے ہو ہندوستان تو اس نے کہا نہ میں ہندوستان میں رہوں گا نہ پاکستان میں وہ درخت پہ چڑ جاتا ہے میں تو اسی درخت پہ رہوں گا تو آگے چلتے ہیں جی پی نمبر وانو سیون سادت اصرمنٹو کو انسانی نفسیات سے کھیلنے کی مہارت ہے ان کے خیال میں جو لوگ اقل و دانش سے معورہ ہو چکے ہیں وہ کسی جگہ رہیں وہ جگہ بھی ان کے لیے ہندوستان اور پاکستان ہے ہندوستان واو کا واو نہیں یہاں ڈالا گیا ان کا بٹوارہ کس لیے کیا جائے پنی وانسن کے اعتباد سے یہ ایک ایسا افثان ہے جس کی مثال اردو عدب میں نہیں ملتی کہ کسی مصنف نے ایسے نازک اور موضوع کو پہلے لکھا ہو افثانے میں جب تبادلے کی بات شروع ہوئی تو وکیل پاگل کو تھی پاگلوں نے سمجھایا کہ وہ دل برا نہ کرے اس کو اندوستان بھیج دیا جائے گا اس اندوستان میں جاؤں اس کی محبوبہ رہتی ہے مگر وہ لاہور چھوڑنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اس کا خیال ہے کہ امرت سر میں اس کی پریکٹس نہیں چلے گی میری پسند اور تھی سب کی پسند اور اتنی ذرا سی بات پہ گھر چھوڑنا پڑا ایک سکھ تھا جس کو پاگل خانے میں داخل ہوئے پندرہ برس ہو چکے تھے ہر وقت اس کی زبان سے یہ جیب و غریب الفاظ سننے میں آئے اپڑی دی گھوڑ گھوڑ دی انکس دی بے دنیا دی بے دنیا دی منگ دی دال آف وال آف دی لیلٹن اچھا یہ پاگل کے موں سے نکلے ہوئے لفظ ہیں اچھا پھر گیا ہے وہ دن رات وہ دن اور رات کو جاگتا پھر یہ اورہ نے بتایا تھا کہ پچھلے پندرہ سال سے ایک لہے کے لئے بھی فویا نہیں ساتھ ایسا نمنٹو نے اس افثانے میں ان منتشر خیالات اور انسانوں کا بغور مطالعہ کیا ہے جو اپنے وہ بستگی زمین اور شہر کے ساتھ ظاہر کر چکے ہیں اب ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں بس وہ اٹوبا ٹیک سنگھ سے دون نہیں جانا چاہتے افثانے کی خوبصورتی اس وقت اور نکر کر سامنے آتی ہے جب پاگل آپس میں گفتگو لا یعنی کرتے ہیں یعنی باتوں میں مقصد اور ارادہ نہیں ہوتا مگر اس گفتگو کا نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ آج بھی دنیا سے پندرہ بیس سال پہلے کی زندگی میں گھوم رہے ہیں مثلا ایک موقع پر فضل دین بچن سنگھ سے کہتا ہے اب میں نے سنا ہے تم ہندوستان جا رہے ہو بھائی بلیر سنگھ ہے بھائی بلیر سنگھ اور بھائی بدعوہ سنگھ سے میرا سلام کہنا ہے کار دیجئے اور بہن امرت کور کو بھی بھائی بلیر سے کہنا فضل دین راضی توشی ہے یعنی وہ ٹھک ٹھاک ہے پاگلوں کی یہ وہ باتیں ہیں جس کا آیتہ منٹو نے کمال مہارہ سے کیا ہے سادت اصر منٹو کے اور بے شمار افثانے مشہور ہیں اگر توبات ایک سنگھ ایسا افثانہ ہے جس کی تجز پر نہ پہلے افثانہ لکھا گیا نہ بعد میں کوئی اس پائی کا افثانہ لکھ سکا یہ فن بصیرت اور محاسن افثانے میں جا بجا نظر آتے ہیں واگے کا منظر پاگلوں کا خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنا پاکستان زنداباد مرداباد کے نارے دراصل انسانی نفسیات کے لحاظ سے یہ افثانہ اس قدر جاندار ہے کہ کس طرح پاگلوں کے نفسیات کو اجاگر کیا گیا ہے یہ افثانہ وہی شخص لکھ سکتا ہے جس کا مشاہدہ پاگلوں کے درمیان رہ کر بہت نکھر گیا ہو جو ان کی ایک ایک حرکت کو باگور دیکھ رہا ہو جو ان کے کارناموں کاموں اور دیگر کارناموں کو صبح و شام کا صبح و شام مطالعہ کرتا ہو یا پھر مسانہ خود کسی وقت پاگل رہا ہوگا یہ مسانہ کی محارت کا مو بولتا ثبوت ہے اسانے کا آخری ساتھ بہت زیادہ جذباتی اور منظر کشی کمال درجے کی ہے بشن سنگھ کو بہت سمجھایا گیا کہ دیکھو اب توباتیک سنگھ ہندوستان میں چلا گیا ہے اگر نہیں گیا تو اسے فوراں بھیج دیا جائے گا مگر وہ نہ مانا جب اس کو زبردستی دوسری طرح لے جانے کی کوشش کی گئی تو وہ درمیان میں ایک جگہ اس انداز میں ایسی سوجیو ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا جیسے اسے اب کوئی طاقت وہاں سے نہیں ہلا سکے گی بشن سنگھ پندرہ سال سے اپنے ٹانگوں پر کھڑا تھا اس کے ساتھ بحث تقرار نہ کی گئی آخری وقت میں افثانہ ختم ہونے کے قریب ہے سورج نکلنے سے پہلے بشن سنگھ کے حلق سے ایک فلق شگاہ چیخ نکلی ادھر ادھر سے کئی آثر دھوڑے آئے ادھر خاردار تاروں کے پیچھے اندوستان تھا ادھر ویسے ہی تاروں کے پیچھے پاکستان درمیان میں زمنٹو اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا ٹوپا ٹیک سنگھ پڑا تھا منٹو کا یہ افثانہ اردو دمیہ ہمیشہ مثال بن کر چمکتا رہے گا حجرت کا دکھ جس طرح منٹو بیان کر گیا شاید ہی کوئی بیان کر سکے یہ منٹو کا بہت بڑا افثانہ ہے لیڈیزن جنرلمن لیکچر نمبر فیفٹین آپ نے سنا ہوپسو آپ کو سادہ تصن منٹو کے افثانے ٹوپا ٹیک سنگھ کی سمجھ آئی ہوگی اور اگر کہیں کوئی بگٹی ہے کوئی سوال ہے آپ کا کومنٹس میں لکھئے انشاءاللہ میں سوال کا ضرور جواب دوں گا آوال بی رائٹ بیک نمبر سکسٹین نظارہ درمیہ ہے پراتولین حیدر یہ لیکچر آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں اس لئے اس کو غور سے سنیے اور اسٹار حاصل کیجئے